مرز کا پھیلاؤ روپنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہے ہیں کیا کورونا کی پانچویں لہر سر اٹھا رہی ہے بارس کا شکار ایک شخص آج جان کی بازی ہار گیا شہر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا کے پچاس نئے کیسے سامنے آئے نئے ویرینٹ کی آمد پر لہور میں ایلرٹ جناہ ہسپتال میں ٹیسٹنگ کپیسٹی ڈبل چھٹیاں کام دکھا گئیں بارش کی چند بندوں نے بھی حیرت انگیز کام کیا لہور میں کئی ہفتوں بعد محالیاتی آلودگی میں نمائیہ کمی شہر کا ائر کالیٹی انڈیکس ایک سو ستر پر آ گیا دسمبر کے آخری ہفتے بارشیں کھل کر نہ برسی محکمہ موسمیات نے نئے سال کے پہلے ہفتے بارش کی نویت سنا دی وزیر اعلیٰ نے نکاح نامے میں مسلمان ہونے کا سرٹیفیکیٹ دینے کی منظوری دے دی دلہ دلہن اور گواہان نکاح نامے میں ختم نبوت کا سرٹیفیکیٹ دیں گے کوئی قادیانی تو نہیں نکاح خواہ تصدیق کے بعد نکاح پڑھائے گا سمنی منظوری کے لیے کابینہ کوئی ارسال یونیورسل ہیلتھ پروگرام کے اخراجات میں چھانوے عرب کا اضافہ منصوبہ تین سو بتیس عرب سے وڑھ کر چار سو انتیس عرب روپے تک جا پہنچا سٹیٹ لائف انشورنس کمپنی نے فی خاندان پریمیر ریٹ چار ہزار سات سو روپے مقرر کیا حکومت نے پی سی ون میں فی خاندان تین ہزار پانسو اسی روپے رکھے تھے کانٹریکٹر کی اضافی بڑ سے اخراجات میں اضافہ ہوا شہر کے ترقیاتی منصوبوں پر مہنگائی کس آئے تعمیراتی سامان کی قیمتوں میں اضافہ دو ترقیاتی منصوبوں کی لاغت اٹھارہ فیصد بڑھ گئی کیولری گراؤنڈ انڈرپاس کی لاغت دو ارب اسی کروڑ سے بڑھ کر تین ارب بتیس کروڑ پینسٹھ لاکھ روپے ہو گئی سمنہ باد موڑ انڈرپاس کا منصوبہ ایک ارب بیس کروڑ سے بڑھ کر نئی آٹو پولیسی میں الیکٹریک اور ہائیبرٹ گاڑیوں کے لیے مراعات کا فیصلہ الیکٹریکل گاڑیوں پر سیلز ٹیک 17 فیصد سے کم کر کے ایک فیصد کرنے کی تجویز اٹھارہ سو سیسی سے کم ہائیبرٹ گاڑیوں پر ریگولیٹری ڈیوٹی سیفر کی جا رہی ہے کار ڈیلرز کہیں ہیں الیکٹریک گاڑیاں ابھی مارکٹ میں آئی ہی نہیں حکومت پہلے مقامی کار انڈرسٹری کو ریلیف دے بجلی کے تاریفین کے لیے اچھی خبر لیسکو نے ایک سال کے بعد سات لاکھ پچاس ہزار سنگل فیز میٹر خرید لیے جون سے دیسیمبر تک زیرے ارتوار ڈیمان نوٹسز پر پوری کنیکشن لگائے جائیں گے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری کے بعد کمپنیز کو خریداری کا حکم نامات جاری نئے میٹرز کی سپلائے جل شروع ہوگی یوٹیلیٹی سٹورز عوام کو ریلیف دینے میں ناکام گھی اور خودنی آئل کے بعد دالوں کے شروع بھی خالی سفید چنے، دال مونگ، دال مسور اور سالم مسور نایاب ہوگئے خریداری کے لیے آنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا خریداری کا نیا معاہدہ جل تیپ آ جائے گا انتظامیاں کی وہی پیفر تسلیہ گیس بہران سنگین شہر کے بیشتر علاقوں میں پریشر انتہائی کم خواتین کو کھانا بنانے میں مشکلات نواپورا کے مقیم سراپا احتجار جبات اسلامی کا شاد باغ نے گیس کی بندش کے خلاف مظاہرہ حکومت سے بلا تاتل گیس کی فراہمی کا مطالبہ ایل ایم ڈی کا درامدی کارگو پہنچ گیا دوسرا بھی چار جنوری کو پاکستان آ رہا ہے وفاق کا کیپٹیو پاور ٹیکسٹائل انڈسٹری کی گیس بہال کرنے کا فیصلہ انتیس دیسمبر سے ٹیکسٹائل سیکٹر کو مشروع طور پر گیس بہال کی جائے گی کہہباز شریف کا حلقہ انہیں اکتو بتیس نظر انداز یوکی دو سو اٹالیس کا نکارہ سیور سسٹم رہائشیوں کے لیے عذاب بن گیا گٹروں کے ڈھکن غائب گلیاں تعلاب کا منظر پیش کرنے لگی اُدھر ساندھا کے علاقے کچھی کوٹھی کی سڑکے بھی ٹوٹ پور کا شکار مکین سیورچ کے ناکس نظام سے آجز آ گئے ریلوے کالونی بھی صفائی کا برا حال جگہ جگہ کچھے کے امبار مغلپورہ کا علاقہ کچھرا کنڈی بنے لگا مچروں کی بہت آت سے اہلِ علاقہ پریشان نیوئیئر نائٹ پر جشن ہوگا نہ ہی ہلڑ بازی گویٹر اقبال پارک، جلانی پارک، لیبرٹی چاک اور پرائیویٹ ہاؤزن سوسائیٹیز میں آتش بازی پر پابند ہی ہوتیلز کی چھتے پارٹی کے لیے استعمال نہیں ہوں گی لاؤڈ سٹیکر کے استعمال اور ساؤنڈ سسٹم چلانے پر بھی سخت کاریوائی ہوگی ڈی سی لہور کا اعلان نگرانے کے لیے دس خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دیں ہیں آئی جی پنجاب کی ڈی پی اوز کو نیوئیئر نائٹ پر ام یقینی بنانے کی ہی رائے آتش بازی بنانے اور بیچنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حقوق شہر کے چودہ تھانوں میں نئے ایسے چو سائیونات آئی جی پنجاب نے نو افسران کے تکروروں تبادلے کر دی ہے کیلہ نیاز نکری ایس ڈی پی او گارڈن ٹاؤن تائیونات مظفر اکرم ڈی ایس پی جسٹک پولس لائنز لاہور مقرر نائیم ورک ایس ڈی پی او منامہ امتیاز الرحمان ڈی ایس پی پولس ٹویننگ کالیج شونگ تائیونات ڈی ایس پی مغلپورہ آدل رشید کی خدمات ایڈیشن آئی جی سپیشل برانچ کے سفور تاریخ زفر ڈی ایس پی پریزنر سکورٹ تائیونات کر دیے گھئے ٹریفک پولس کے تیرہ افتران کے تقرروں تبادلے محمد شہزاد سینئر ٹریفک آفیسر سٹی تائیونات مونیر احمد ڈی ایس پی کینٹ سرکل سیئے سحیل حسین ڈی ایس پی اناکلی ٹریفک تائیونات سجاد حیدر شادرہ ٹریفک سرکل محمد اسلم ڈی ایس پی ٹریفک دیفنس اور صوبہ خان ڈی ایس پی ٹریفک اچھرہ تائیونات عبدالغانی ڈی ایس پی ٹریفک مارڈل ٹاؤن کامل حسین ڈی ایس پی لائسنس رنگ اشفاق احمد کو ڈی ایس پی مغلپورہ کا اضافی چارج مل گیا زہریلے پانی سے سبزیاں اگانے والوں کے خلاف برینڈ آپریشن بابو سابو میں ایک سو بارہ کڑال پر کھڑی شرگم کی فصل تباہ فورو تھورٹی نے زہریلے پانی سے اگائی سبزیاں حل چلا کر تک کر دی محکمہ ہائی ایڈوکیشن کی بندر باند سرکاری اور نیجی کالجز پر نوازی شاہد میریٹ پر پورا نہ اترنے والوں کو بھی چار سالہ بی ایس پروگرام کے این او سی جاری کرنے کا انکشاف اسی فیصد کالجز میں ایم پیل پی ایس ڈی فیکلٹی نہیں ہے بیلڈنگ میاری لیڈز اور دیگر انفرا سٹرکچر بھی نظر انداز شہر کی مختلف شاراہو پر سٹریٹ لائرز بند فیسل ٹاؤن ایل او ایس روڈ آریہ نگر اسلامیہ پاک اندھیروں میں دھوپ گئے سبزہ زار سمنہ باد کی گلیوں میں بھی اندھیروں کا راج مکینوں کو آنے جانے میں مشکلہ ناکس تب تیش اور کمزور پروزیکیوشن انٹی کررکشن کی دو اطالتیں سال بھر چار سو مقدمات کا فیصلہ کر سکیں سو سو پچاس کیسز کے ملزمان بری ہو گئے صرف تیس مقدمات میں ملزمان کو سزائیں ہوئیں ایک سو بیس مقدمات داخل دفتر چودی پروزی لاہی کی زیر صدارت پنجاب اسملی کا اجلاس لیگی ایم پی اے مرزا جامعیتی کم تولنے اور ملاور شدہ پیٹرول بیچنے والوں کے خلاف قرارداد منظور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جام وفات کو سرکاری سطح پر منانے کی قرارداد بھی متفقہ طور پر منظور بلدیاتی نمائندے تین دن کے مہمان دوہزار اکیس کے ساتھ بلدیاتی آرڈیننس دوہزار تیرہ بھی ختم ہو جائے گا کنجاب حکومت کا مئے کے پہلے ہفتے بلدیاتی الیکشن کرانے کا پلین سیکیٹری بلدیات نورو لمین مینگل کہتے ہیں حد بندیوں کے لیے قوانین بنا رہے ہیں ماہ رمضان کے فوراں بعد انتخاب کرا دیں گے صدر رون لیگ میاں شہباز شریف سے سندھ کے پاس ہی رہنماؤں کی ملاقات مفتا اسمائل، قادر بخش بلوش، خالد شیخ شامل بلدیاتی انتخابات اور آئندہ کے حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا رانہ مشہود احمد اور رانہ سلیم بھی شہباز شریف سے ملے پانی کا بے درے گر استعمال روکنے کا منصوبہ سندھوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کمیٹی بنانے کی منظوری وارٹر سرویسز ریگولیٹری اتھارٹی کا پانی انتیار کرنے کی اجازت پنجاب وارٹر ریسورس کمیشن کا پہلا اجلاس محسن لغاری کی زیرے صدارت ہوا میاں سلام اقبال، محمود الرشید، اسر کھوکر، سیف انجم اور آمیر خان بھی شریک تھے مشیر وزیراعہ پنجاب ڈاکٹر سلمان شاہ کا لاہور چیمبر کا دورہ صدرمیہ نمان کبیر اور دیگر اہدداران سے ملاقات تجارتی خسارہ کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کرنے پر اتفاق کیا گیا بی جی ایک سائز رزوان شیروانی سے کار ڈیلرز اسوسییشن کی ملاقات وفقی قیادت شہزادہ سلیم نے کی گاڑیوں کی ٹرانسفر اور ریجسٹریشن کے لیے بائیو میفرد تزدیق فروغ کو نیندہ سے کرانے کی سپارش آئی جی پنجاب راو سردار کی زیرے صدارت اجلاس محکمی میں کرپشن اختیارات سے تجاوز کے صدیباب کے لیے تباہ بے خیال کیا گیا محکمانہ انکوائری میں بے ذاعتگی ثابت ہونے پر زیمداران کے خلاف سخت کاریوائی کا حکم کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے تحت کیریئر کاؤنسلنگ بینون ملک روزگار کے مواقع پر سیمینار کائنے کا سابق گورنر پنجاب خالد مقبول پروفیسر خالد مصود گوندر پروفیسر اجاز حسین کا ادھار خیال یونیورسٹی کے شعبہ ٹیلی میڈیسن کو پنجاب بھر کے ہسپتالوں کے ساتھ لنک کرنے کی تجویز یونیورسٹی آف سینٹر پنجاب کا تئیس ماں کانوکیشن گونے پنجاب سوادی سرور کی خصوصی شرکت دو ہزار کے قریب گریڈویٹس میں دگنیاں تقسیم دو سو سولہ پوزیشن ہولر طلبہ کو میڈل دیئے گئے جی سی یو میں آل پاکستان گرلز باسکٹ بول ٹارنیمنٹ کا آغاز پہلے روز وابدہ ایسے گارڈن میں مقابلے وائز چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اسغر زیدی شاہر مرزا ملک اجازدی میچ دیکھنے آئے پامی کرکیٹر بابر آزم کا یتیم خانہ دارال شفکت کا دورہ بے سہارا بچوں میں گھل مل گئے تہائف تقسیم کیے چیئرمن سوہل محمود برٹ نے انتظامات سے آگاہ کیا بابر آزم نے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلے اور چیئرمن الپی جی اسوسییشن پاکستان ارفان کھوپر کی ساجیرا دوست احباب اور اہل خانہ کی جانت سے مبارکات کے پیغمات